کرکٹ کی ایکسپرٹیز کا آپ اعترام نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے کسی کی ماں کو گالی نہ دیجئے یار آپ کیا میسیج دے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر کہ آپ میں سے کچھ بچے اتنے ذہنی طور پر کون سے بچے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں بچے ہوں گے یہ پتہ نہیں کس کے بچے ہوں گے یہ سائمن ڈول نے ایک لڑکے کا انبوکس کا میسیج اٹھا کے ری ٹوئٹ کیا اور اس نے بولا ہے کہ بھائی میں جس بات کے پیسے لیتا ہوں اپنا اپینین دینے کے میں نے وہ دیا ہے اور تم میری ماں بہن کو تو گالی دے رہو میری ماں کو مرے وے اتنا ٹائم ہو گیا ہے تو یہ حل کر دیا یار ان لوگوں نے مطلب ایک آدمی کے یار مطلب اس میں کے بابر مطلب وہ صحیح بات کر رہا ہے یار وہ کرکٹنگ سینس بتا رہا ہے بھائی وہ کرکٹر ہے وہ یہاں پہ مکھن پولش لگانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے یار جو تم لوگ ڈرامے بازیاں کرے جائے اور نام نیاد لوگ بیٹھ کر کون چھوڑتا ہے یہ لوگ یار کون چھوڑتا ہے مہمان ہے وہ ہمارا اتنی خوبصورت کرکٹ وہ بتا رہا ہے اس کا ایک انداز ہے آپ دیکھیں سائیمن ڈول is a very good commentator میں اس کی اپینین کو ابھی سائٹ پر رکھتا ہوں wonderful commentator اس کے بعد اس تیز پر جگہ سائی ہو رہی ہے تم لوگ باتیں کرتے ہو فلا لوگ ہمیں برا کہتے ہیں وہ تو تمہارے ایک پہ پورے پاکستان کے لڑکوں کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کرکٹ بتانی نہیں ہوتی یار ہم تو میں تو مارتا ہوں بھولے پہ یعنی کہ میرے گھنٹے پہ اور میں تو پھوڑ بھی دوں گا پکڑ کے میرے تو کوئی ملتا بھی نہیں ہے بھوڑتے بہت ہے لوگ ہاں بھوڑت کے ملیوں سرا آپ ملنے نہ کسی دن میں لپیٹ دوں گا میں صحیح والا گالی گولی سب آتی ہے میرے کو یہ شیئر کری ہیں یعنی کہ کیسی انتیاب پسند سوچ کے لوگ آپ کون سی عوڑتوں سے پیدا ہو جاتے ہو تم لوگ کہاں سے لاتے ہی والی پکڑ کے غلام آنا سوچ کی مطلب اولادیں کہاں پہ پلتی ہیں یہ لانت دے دوں گا میں ایسے لوگوں کو پکڑ کے دیس تو لابود ہو جائے اس طرح کے لوگ میری طرف سے لانت دونوں وقت مل رہے ہیں میری طرف سے بدو ہے ایسے لوگوں کے اوپر یہ والی سوچ پاکستانی کی نہیں ہو سکتی بھائی سمجھ گیا ایک آدمی اپنا فیر علیسیس دے رہا ہے جو تمہارے بیٹھے میں تمہارے جو بیٹھے میں وہ مو توڑ جواب کیوں نہیں دے رہا ہے کیونکہ کاؤنٹر ہے ہی اپنے واقار کیوں نے اس کو دے رہا یہ والی گالیاں سکرنٹر پس کو دے بازیت خال کو دے سائیمن ڈل کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوگے ایک کومنٹریٹر ہیں ایکس کریٹر بھی ہیں اور کافی روائٹ میں فیمس ہیں پی ایسے میں وہ کومنٹری کرنے کے لئے بھلایا گئے اس سمیں پر یار انہوں نے بابر کے بارے میں اپنا فیر و بینین دیا کیا کہ پاکستانی لوگوں نے ان کو اتنی ماں بین کی گالیاں دی اتنی ماں بین کی گالیاں دی مطلب سائیمن ڈل پہسان ہو گئے انہوں نے بتایا کہ لاکھوں کے سنکھا میں ان کو ماں بین کی گالیاں دی پاکستان سے لوگوں نے تو یار مطلب ابھی میں آپ کو ماملہ سمجھاتا ہوں کہ سائیمن ڈل نے کومنٹری میں یہ بھولا کہ بابا راجم اس سمیں ورڈ کلاس میں اتنے نہیں گرے جا سکتے جتنا بیراد کولی جو بابا راجم ہیں وہ اپنے رنس بنانے کے لئے کہیں اپنے اسٹائیگریٹ کو گیرا دیتے اس وجہ سے وہ پچھ پہ لمبے رہتے وہ رنس بنا دیتے لیکن اسٹائیگریٹ ان کا اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوتا کہ ان کے ٹیم کو فائدہ کرے تو بھائی جیسے انہوں نے یہ بات بولا لاکھوں کرونوں پاکستانیوں نے ان کو ماں بین کی گالی دی اور بندے پریسان ہو گئے انہوں نے ایک پاکستانی کی میسیج جس میں اس نے ماں بین کی اتنی گالیاں بھائی جیسے انہوں نے اپنے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ بھائی بس کرو میری ماں کی مرتی ہو چکی ہے اب ان کو گالی مت ہو دے اس بندہ پریسان ہو گیا مجھے دیا اوڑتے جو بیٹھ کے دو گھنٹری کر رہے ہیں وہ تو ڈیفینٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں بیٹھ کے جو سچ بول رہے ہیں اس کا گھلہ دو بھائیو لان آتا ہے تمہارے اوپر سیٹی صاحب اس طرح کے تمام ایلیمنٹ کو کل کرے پکڑوائے ان کو یہ پاکستان کو بندہ ہم کر رہے ہیں ایک کا تمہارا گھنٹے کا بھلے باز جس کو دو سال کمتان ملے ہو گئے آج تک اس کے سٹائی گرینٹ پر اس سے سوال ہو رہا ہے یہ رضوان مزار شب کے ساتھ بیٹھ کے کیا انٹرویو دے رہا ہے سنا کسی نے آج بھی اس سے سٹائی گرینٹ پر انٹرویو ہو رہا ہے کیوں کیوں کہ انٹرویو کیوں انٹرویو ہو رہا ہے اسٹائی گرینٹ پر معلوم کرو نہیں اس سے اصل میں جو ہے صرف ایک ہی بات ان لوگوں سے کیوں کی جاتی ہے اگر یہ گھنٹے کے کن نہیں ہے تو کیا ہی مجھے ایک بات بتاؤ کیوں رضوان سے پوچھ رہا ہے آپ کے سٹائی گرینٹ اب دو سال ہو گئے اس کو کلتے ہیں نمبر ون بھی رہ چکا ہے آئی جی جی کا کیوں سوال ہو رہے ہیں پوچھو جا لوگوں سے جا کے اور دوسری سب سے بڑی بات کہ پاکستان کا جو اسکورڈ اب اناؤس ہو کنجر کے بچوں اس کو تم گانیاں لکھ رہا لڑت تمہاری شکلوں کے اوپر ناجائز اولادیں سالے پتری کاسے پاکستان کے نام پہ دھپا بنتے ہیں تم لوگ آپ کو پتہ ہے یہ حرکت کتنی غلط ہے اب رو بھی جائے نا تھوڑا تھڑا ہو جائے میں آپ کو سمجھا ہوں یہ غصہ کس بات کہ تم لوگ میچیور بنتے ہو تم لوگ سے مراد وہ جس کی ارکت ہے اس اسپیسیفک جو سائیمن ڈول نے اٹھایا وہ تو کوئی بہت ہی گھٹی آدمی ہوگا لیکن کہنے کی بات ہے تم لوگ میچیور بنتے ہو تم لوگ کو سمجھ نہیں آرہی یہ وہ تمہارا مہمان ہے یار وہ تمہارا مہمان ہے پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد کرکٹ بھال ہوئی ہے بھائی ہمارے ہاتھ دو تین سال پہلے تک کرکٹ پر تحافظات تھے ابھی بھی حالات بڑے لائن آرڈر کے خرابتے ایسے میں یہ بچارے لوگ ہیں جو آپ کی کرکٹ میں اچھا مقام بناتے ہیں یہ بہار جاتے ہیں پوری دنیا میں پھر یہ جو آف دی ریکارڈ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں وہ میٹر کرتی ہیں کمنٹری میں نہیں کہ نہیں یار پاکستان میں لوگ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں کرکٹ کو سمجھتے ہیں پیشنیٹ ہے وہ جا کے کیا بتائے گا کہ یار وہ میری ماں کو گھلی دیتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے اگر میں کوئی کہ اپنا کرکٹ پر اپینین کسی پلیئر کے اگنس چلا جائے میرا آپ لوگوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے اور میں ایک بات بتا دوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ دھوڑا سا کنڈیم کریں یار آپ لوگ بھلے جس سے بھی پیار کرتے ہیں وہ ہمارا مہمان ہے فارمر کرکٹر ہے کیا حرکتیں کر رہو کسی اپنے والے کو بول دیتے ٹھیک ہے وہ تو اپنا تھا لوکل تھا ٹھیک ہے لیکن یہ غلط ہے اب آج ہے آپ اس طرف اگوانستان والی سیریز سے بابر آزم کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ بھائی آرام کر لو بابر کہہ رہے میں کیوں آرام کر لو مجھے تو آرام کی ضرورت نہیں ہے کہہ رہے کہیں گھومنے چلے جاؤ اب سیدھا بتا رہا ہوں کہہ رہے کہیں گھومنے چلے جاؤ اس نے کہا مجھے کہیں گھومنے جانا اس نے کہا جاؤ یا نہیں جاؤ تمہاری مرضی ہے شاہن شاہ افریدی پاکستان کو ٹی ٹوینٹی آئیز میں لیڈ کریں گے اور آپ لوگوں کو ابھی کرکٹ کے علاوہ کی بات بتا رہا ہوں یہ جو نیکسز بناوا تھا بڑے عرصے سے اور ہم بتا رہے تھے کہ ہم خلاف خلاف نہیں ہوتے ہمیں تو وہ پتا ہے جو ہم یہاں شاید بتا بھی نہیں سکتے اس نیکسز کو توڑے گا یہ والا کرکٹ بوڈ یہ جو اپنے اپنے کے ہم دونوں اوپن کریں گے بند ڈاؤن ہمارا آئے گا چوتے پہ پھر ہمارا آئے گا وہ اس کی زفاری جو اس کو بھی کھلا لیں گے اب یہ چکر ختم ہوگا آزم خان بھی سیلیکٹ ہونے والا ہے آئی تنک کہ شاید سائی میوب بھی ہو جائے اس کے علاوہ وہ بولر احسان اللہ کو بھی سیلیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان شاہ انشاء افریدی کی کپتانی میں اگوانستان کے خلاف یو اے ای میں ہونے والی ٹی ٹوئنٹی آئی سیریز کھیلنا چاہتا ہے اور کھیل کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کا نیا ٹیلنٹ کیا کر سکتا ہے اور دوسری بات کیونکہ بابا رازم جب اگوانستان کے خلاف مجھے جو آخری بات یہ آ دے دو ایک ایشیا کپ میں کھیلے وہاں شاداب خان کے رنز آئے اور پھر نصیم کو دو چھکے مارنے پڑ گئے ایک سو نتیس کے میچ میں ایک ایک سو اٹھالیس کا میچ تھا یہ صبح سے شام تک بیٹن کرتے رہے ساڑھے سترہ اٹھار و اوبر میں جب یہ راشد خان پہ آنڈوار پہلے ان کا کیچ چھوٹا پہلی بول پہ پھر یہ خود ہٹ کے وکٹے دکھا کے بولڈ ہو گئے کہ بھائی میں نہیں مار پا ہوا تو میری فلم بن جائے تھی وہ تو گینی گین پہ بھی نہیں مار پا رہے تھے پھر عاصف علی نے کریم جنت کو دھویا تو پاکستان کی عزت بچی اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگوانستان سے اتنا کلوز آتے کیوں ہیں بھائی اب دیکھیں ہر باسے وہ کیا اگوانستان بہت اچھی ٹیم ہے پہلے اسی طرف آنگا سائیمنڈول والے کے اوپر دیکھیں ہر ایسی تیسی بات یہ آپ کے پاس کٹی سی کاؤنٹر ہونا چاہیے تمیز کا آپ کے پاس بھی اسی انداز سے کاؤنٹر بنانا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ماں بیٹھے میں گو جواب دیں یا چلیں وہ تو خواتین تو ہماری اتنی ناکیس علاقل ہے ہمیں وہ ان کو اتنی کھیلی نہیں ہے کرکٹ جتنی وہ بول رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے ہوں گی اچھی کمنٹیٹر میں یہ نہیں کہہ رہا مگر ہمارے حساب سے نہیں ہے مگر یہ کہ جو ہمارے لوگ بیٹھے میں بازید ہے سکندر بخت ہے اس کے علاوہ ڈھینی مہوریسن ہے پھر کسی کے پاس کاؤنٹر تو ہونا چاہیے کہ نہیں سائمن تو اچھی ڈیبیٹ ہے کھلی ڈیبیٹ کمنٹری کے اندر تو پتہ چل رہا اس طرح موں میں نہیں لینا چاہیے میں تو میں ہوا واسے ہوا اور پاکستانی دیگر جو لوگ اپنے فیر انیلیسیز دیتے ہیں وہ تو روز بھگتے ہیں میرے ان بوکس بھرے میں اٹھا لیں گے کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تیری ماں کا تیری بہن کا نہ جانے کیا کیا میرے پاس تو گھنڈے کا leave conversation پہ ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد میرے بھولنے سے سہاری چیزیں مگر یہ کہ بھائی کرکٹ کو کرکٹ ہی رہے پیٹر پہ ٹویٹ کیا کہ بھائی بس کرو میری ماں کی مرتی ہو چکی ہے اب ان کو گالی من دوتے اس بندہ پرسان ہو گیا مجھے اس کام کے پیسے ملے مجھے جو لگا میں نے بتایا سائیمن ڈول نے ماں فی بھی مانگی کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو میں نہیں بھولوں گا بھائی اگر آپ لوگ کو سچ نہیں سننا لیکن یار کتنے گھٹیاں لوگ ہیں پاکستان میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بابر آجوں کو فیک بتانے کے لیے مطلب یار اب بھولی دنیا نہیں مانے گی بھائی تمہارے کہنے سے اب تمہارے جیہادی ہو تو سب کو مطلب مارتے پھر ہو گئے یا پھر سب کو گالیاں دیتے پھر ہو گئے انٹرنیٹ پہ مطلب کتنی گھٹیاں سوچیں پاکستانیوں کی سچ باتاروں میں لگ یار کتو جیسی سوچیں یا اگر اندیا میں کوئی براغ کولی براغ کولی امیس دونی کو گلتیاں بتاتا ہے تو انڈین لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی سم آؤ ویڈاٹ کولی اور امیس دونی بھی گلتیاں کر سکتے ہیں وہ بھی انسان ہے لیکن پاکستان میں کوئی ماننے کو تیاری نہیں ہے بابر آدم کا مسئلہ ہے جبکہ پاکستان میکسیمم میکسیز بابر کے اسٹرائک ریٹ کے وجہ سے آتیے لیکن کوئی کسی کو بارک نہیں پڑنا لاکھو لوگ نے اس کے اپنیان کے اوپر اس کو گالی دے کیا مہارنگی آپ لوگ کیا پاکستان کرکٹ سے وہ کیا دے گا جب کسی پلیئر کو صحیح بتانے پہ بھی لاکھو کرو لوگ اس کو گالی دے کومیٹ ریٹر کو تو یہ صدق mentality پاکستان میں آپ لوگ سمجھ سکتے ویڈالیستان اگلی اگلی بار آنے سے پہلے ایک بار سوچیں گے بھائی ایسے country میں جا رو جس پہ بابا راج یا ان کے پلیئر کی تاریف نہیں کی گئی جو ٹھو 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 تب تک کے لئے تب تک کے لئے دانے والچے ہیں